دھرتی ماں نے پکارا ہے یہ کالا کھوٹ اور پاکستان کی عوام ہمیشہ دھرتی ماں کے لیے اپنا خون بھی دیا ہے اور اپنی جو ہے جی تو جہد کر کے ہم نے اس کو ان تاہوتی قوتوں سے نجات بھی لے رہی ہے آج پھر دھرتی ماں ہمیں پکار رہی ہے آج پھر آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے آج پھر آئین سے کھلوار کیا جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی خون دے کے اس عدلیہ کو آزاد کروایا تھا اب بھی ہم اپنا خون بھی دیں گے اور اپنی جانے بھی دیں گے تاکہ دھرتی ماں کو اس تاہوتی قوتوں سے اس یلغار اور قبضے سے نجات لے لائی جائے آج پھر کھلوار آئین سے کیا جا رہا ہے آج پھر یہاں بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کو پھر غلامی کی توقیر میں دھکیل دیا جائے گا پھر ایک عدلیہ جو ہے غلام عدلیہ بنا دی جائے گی پھر ایک ادارے پر جو ہے قبضہ کر لیا جائے گا اور یہ قبضہ ہم ہونے نہیں دیں گے اس لیے آئین کی بالہ دستی کے لیے آئین کی بالہ دستی کے لیے انشاءاللہ جنگ رہے گی اسی میں پاکستان کی اتحاد ہے اسی میں پاکستان کی یگانگت ہے خدا کا خوف کرو مت کھلوان کرو اس ملک کے ساتھ پہلے اکتر میں آپ نے اس کو دو لخت کیا ہے اب پھر اس طرف گامزنوں سارا سیٹوں والوں کو سارا سیٹوں والوں کو آپ نے وزیراعظم بنا دیا ایک سو ایک سو ایک سو ایسی سیٹوں والے ایک سو ایسی سیٹوں والا جو ہے وہ اڈیالا جیل میں وہ جو ہے بابا سلاسل ہے اس کی بیگم بابا سلاسل ہے اس کے کارکن بابا سلاسل ہے تو بس کر دو خدا کا خوف کرو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ مقلع جہاں بھی ہیں ہم جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں آئیے کالے کوٹ کی آج عظمت کا سوال ہے آئیے کالوں کی بالا درسلی کا سوال ہے آئیے آئین کی جو ہے ہم بچانے کے لیے نکلے ہیں اس لیے ہمارا ساتھ دو کسی جماعت سے ہمارا جو ہے تعلق عدالتوں کو آزاد کرو عدالتوں پر ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے آئین کو جو ہے اس سے کھلوار بند کرو اور یہی جو ہے قوم چاہتی ہے کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے اور اس سے کھلوار کرنے والا وہ پاکستانی محب وطن نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہماری اپیل ہے کہ وہ جو عمران خان کو آپ نے بابا سلاسل کیا ہے اسے فورا مخلصی دی جائے تمام جو ہے سیاسی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اس ملک میں جو ہے آئین کی بالا دستی کو مسلم کیا جائے بکلا اتحاد زندہ با پاکستان دھرتی ماں نے پکارا ہے یہ کالا کھوٹ اور پاکستان کی عوام ہمیشہ دھرتی ماں کے لیے اپنا خون بھی دیا ہے اور اپنی جو ہے جتو جہد کر کے ہم نے اس کو ان تاہوتی قوتوں سے نجات بھی لے رہی ہے آج پھر دھرتی ماں ہمیں پکار رہی ہے آج پھر آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے آج پھر آئین سے کھلوار کیا جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی خون دے کے اس عدلیہ کو آزاد کروایا تھا اب بھی ہم اپنا خون بھی دیں گے اور اپنی جانے بھی دیں گے تاکہ دھرتی ماں کو اس تاہوتی قوتوں سے اس یلغار اور قبضے سے نجات دلائی جائے آج پھر کھلوار آئین سے کیا جا رہا ہے آج پھر یہاں بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کو پھر غلامی کی توقیر میں دھکیل دیا جائے گا پھر ایک عدلیہ جو ہے غلام عدلیہ بنا دی جائے گی پھر ایک ادارے پر جو ہے قبضہ کر لیا جائے گا اور یہ قبضہ ہم ہونے نہیں دیں گے اس لئے آئین کی بالا دستی کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے انشاءاللہ جنگ رہے گی اسی میں پاکستان کی اتحاد ہے اسی میں پاکستان کی یگانگت ہے خدا کا خوف کرو مت کھلوار کرو اس ملک کے ساتھ پہلے اکتر میں آپ نے اس کو دو لخت کیا ہے اب پھر اس طرف گامزنو سارا سیٹوں والوں کو سارا سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ایک سو ایک سو ایک سو ایسی سیٹوں والے ایک سو ایسی سیٹوں والا جو ہے وہ اڈیالا جیس میں وہ جو ہے پابا سلاسل ہے اس کی بیگم پابا سلاسل ہے اس کے کارکن پابا سلاسل ہے تو بس کر دو خدا کا خوف کرو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ مقلع جہاں بھی ہیں ہم جس تعلق سے بھی جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں آئیے کالے کوٹ کی آج عظمت کا سوال ہے آئیے قانون کی بالا درستی کا سوال ہے آئیے آئین کی جو ہے ہم بچانے کے لیے نکلے ہیں اس لیے ہمارا ساتھ دو کسی جماعت سے ہمارا جو ہے تعلق ابھی ہمارے صدر سپریم کورٹ بار عزمت سندو جو ہے وہ ذرا ساری بات سپریم کورٹ کے حوالے سے بچاتے ہیں عدالتوں کو عدالتوں کو آزاز کرو عدالتوں پر ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے آئین کو جو ہے اس سے کھلوار بند کرو اور یہی جو ہے قوم چاہتی ہے کیونکہ یہ امرانی معاہدہ ہے اور اس سے کھلوار کرنے والا وہ پاکستانی محبے وطن نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہماری اپیل ہے یہ وہ جو امران خان کو آپ نے بابا سلاسل کیا ہے اسے فوراں مخلصی دی جائے تمام جو ہے سیاسی تمام سیاسی قیادیوں کو رہا کیا جائے اور اس ملک میں جو ہے آئین کی بالا دستی کو مسلم کیا جائے بکلا اتحاد بکلا اتحاد پاکستان عوض باللہ من الشیطان الرجیم سردار ریپریزنٹیٹیو پطور سینئر وائس پریزنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن آف پاکستان اس بات کی مضمت کرتا ہوں اور ہم ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ فیل فور ان راستوں کو جا وہ ایسے بھونڈے ہتھ کنڈے جا ان کو بند کریں آج میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی غلط بڑا اقدام ہوا ہے اس کے پیچھے چاہے وہ چاہے وہ انیس سو اکتر ہو چاہے وہ آٹھ فروری ہو چاہے وہ بکلا کے اوپر شب خون ہو چاہے وہ آج پاکستان کے جو ہے وہ ایک بہت بڑی پارٹی جو کہ ہے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ حراسہ کیا جا رہا ہے ناجائز پکڑا جا رہا ہے ہم اس کی بزمت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے تمام جو ہے وہ چاہے وہ بسک پر سرداج ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اس کے پیچھے ایک ہی ایک ہی قوت ہے اور وہ جو ہے وہ خاکی وردی ہے ہم اس خاکی وردی والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خوش کے ناغن لیں پاکستان کی کو مزید خراب بات کریں اس لیے ہم اس کی بزمت کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کہ یہ آئین پاکستان کے خلاف جانونی سادش ہیں یہ وہ کلا متحد ہیں آئینی عدالتوں کو یہ کس نے پکڑا ہے کہ فارم فورٹی سیمن کی حکومت کا پورا ایک پورا ایک سادش ہو چکی ہے لیکن وہ کلا پورے پاکستان میں متحد ہیں وہ کلا تحریک چل پڑی ہے اور انشاءاللہ ہم آئین کو بھی بچائیں گے اور پاکستان کی بچائیں گے اور آزاد ادریہ کی بچائیں گے آج وہ کلا کو جس طریقے سے روکا گیا ہے آپ میڈیا نے دکھانا ہے کہ ہر جگہ بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ابھی پاکستان زندہ بات نیچے ابھی میں